بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال چالے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو آج کیسے ویڈیو میں نوٹ ریجسٹرڈ اون نیٹورک کا سلوشن آپ کے پاس سیمسنگ گلیکسی فون کے اندر اکثر آتا ہے تو یہ میرے پاس اس ٹین ہے اور اس میں بھی یہی پرابلم ہے کہ نوٹ ریجسٹرڈ اون نیٹورک کا پرابلم ہے تو اس کا اگر کوئی ایسا سلوشن ہے تو اس کو اس طریقے سے آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ نے سٹار ایش ڈبل زیرو ڈبل من ہیش ملانا ہے اور یہاں پہ آپ آئی ایمی آئی سٹیٹس دیکھ رہے ہیں کہ زیرو آیا اس کے بعد میں نے یہاں پر فون کو اورڑی میں نے اس کا بوٹ لوڈر کو انلوک کیا ہے اور جلدی سے ہم اس فون کو ایکٹیف کریں گے ایکٹیف کرنے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ یہ پرابلم کس وجہ سے آتا ہے یہ پرابلم اس وجہ سے آتا ہے کہ اگر آپ کا فون ریسیٹ ہو جاتا ہے یا اس کے آئی ایمی آئی چینج ہوئے ہوں اس کو جب آپ ریسیٹ کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ پرابلم آ جاتا ہے اس کو چیک کس طریقے سے کرنا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو گائیڈ کریں گے اور نوٹ رنجسٹر اور نیٹورک کا جونسا سلوشن ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ایک قسم کا ایڈوانس سلوشن ہے اور اس کو کرنے میں بھی تھوڑی سی کافی ساری پرابلمز آتی ہیں اور پھر ہی آپ کی سیم ایڈوانسی وہ ایکٹیو ہوتی ہے اور سیم کارڈ نوٹ رنجسٹر اون نیٹورک بھی اسی میں آ جاتا ہے تو آپ اگر اس کو ایکٹیو کرنا ہے تو یہ موبائل سیم آپ کی تب ہی چلے گی جب آپ کا نیٹورک ایکٹیو ہو جائے گا تو ابھی جونسا نیٹورک کا اس میں پرابلم ہے اور اس کو چیک کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو میں بتاؤں گا اور اس کو ہم نے کس طریقے سے فکس کرنا ہے اور کیا کیا اس میں ہوتا ہے سب سے پہلے سٹپ تو یہ ہے کہ آپ نے جونسا فون ہے اس کا بوٹ لوڈر کو انلوک کرنا ہے تاکہ آپ کا OEM انلوک ہو سکے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہ ویڈیو دیکھ کر اپنا OEM انلوک کر سکتے ہیں اگر وہ شو نہیں ہو رہا تو وہ بھی ہو جائے گا اور وہ کس طریقے سے ہوتا ہے اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کے علاوہ آپ نے اس کو کرنے کے بعد اس کا بوٹ لوڈر انلوک کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس میں TWRP کو انسٹال کر لینا ہے جیسے ہی آپ TWRP کو انسٹال کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کو ری سیک کر دینا ہے تو یہ ساری ویڈیو یعنی کہ تھوڑی سی ایڈوانس لیول میں آ جاتی ہیں تاکہ یہ آپ کو پتا چل سکے کہ آپ نے نوٹ ریجسٹرڈ اون نیٹورک کا کوئی بھی پرادم ہو تو اس کو کس طریقے سے سولف کرنا ہے اگر آپ کے سم میں نیٹورک نہیں آ رہا تو یہاں پہ ہم نے ڈیویلپر آپشن میں جا کر اس کو سب سے پہلے ڈی بگنگ اس کا آن کر لینا ہے اور OEM انلوک کو بھی آن کر لینا ہے OEM انلوک جیسے ہی آپ آن کریں گے تو وہ آف ہوگا اور آف کریں گے تو وہ آن ہوگا اور یہاں پہ ہم نے اس فائل کو رکھ لیا ہے اور اس اے پی کے فائل کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس میجکس کو ایپ ہے جونسی میجکس منجر کو تو آپ اس کے بعد اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے تو ہمارا جو سا فون ہے وہ روٹیڈ ہو جائے گا روٹ ہونے کے بعد ہم اس میں کس طریقے سے اس کا نیٹورک کو فکس کرتے ہیں آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں اور فون بھی ہمارا اس طریقے سے روٹ ہو جائے گا سبھی لوگ جانتے ہیں کہ میں نے کافی ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ آپ نے فون کو روٹ کیسے کرنا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کو ان سبھی سٹیپس کو فالو کرنا پڑے گا یہاں سے ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور اوپن کرنے کے بعد یہاں سے ہم اس کو یس کر دیں گے تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور جو سا ہمارا فون ہے وہ اٹومیٹیکلی ریبوٹ ہو جائے گا اور ریبوٹ ہونے کے بعد یہ ایٹوٹڈ ہو جائے گا روٹ کیسے کرتے ہیں اس کے بھی لنک آئی بٹن میں یا آپ کو ڈسکرپشن میں تمام لنک مل جائیں گے اس سے آپ کو انتاظہ ہو جائے گا کہ ہمارا فون کو بوٹ لوڈر انلوک کیسے ہوگا ویسے تو انلوک کرنا بہت ہی آسان ہے آپ یوٹیوب پہ بھی آپ کو کافی ساری ویڈیوز مل جائیں گی جس میں بتایا گیا ہے کہ سیمچنگ گلیکسی فون کا بوٹ لوڈر کو انلوک اس طریقے سے کیا جاتا ہے آپ سرچ کر کے بھی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو سا ہمارا نیکس سٹیپ ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیں یہاں پہ ہمیں اپی کے مل جاتی ہے اور کو ہم نے انسٹال کر لیا ہے اور ہمارا فون جو انسا وہ روٹ ہو چکا ہے یہاں پہ سٹار ایس ڈبل ڈیرو ہیش ملائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ایم ای آئی سٹیٹس اینل جی ہے تو اینل جی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں کوئی بھی سیم ڈالتے ہیں تو آپ کی سیم جو انسی ہے وہ ورک نہیں کرے گی آپ کو اس کے لیے اس کے نیٹورک کو فکس کرنا پڑے گا اوئی ایم انلوک ہے اور ڈی بگنگ بھی آن ہے اور یہاں پہ ہم ابھی ایک ٹون کا استعمال کریں گے یہاں پہ اگر آپ نے کوئی بھی سیم سنگ لیکسی فون کا نیٹورک کو فکس کرنا ہے تو یہ کوڈ ملا کر آپ سب سے پہلے اس کو چیک کر لیں تو یہ اوکٹوپلکس باکس ہے سیم سنگ کپ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لیے نیٹورک رپیر کرنے کے لیے فون کا روٹ ہونا ضروری ہے تو اس کو ہم نے منولی اس کا فون کو روٹ بھی کر لیا ہے اب یہاں پر آپ کو دو چیزوں کی اور ضرورت ہے ایک سافٹوئر کی اور دوسرا آپ کے پاس یہاں پر ہم اس کو پہلے ریڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارا جو سا فون ہے وہ کنیکٹ ہو چکا ہے باکس کے ساتھ یا نہیں تو یہاں پر ہمارا جو سا فون ہے وہ کنیکٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ کو آپشنز ملنے کے وہ دیکھ جائیں گی اگر آپ کو آپشن نہ ملے تو یہاں سے آپ نے ایک بار اس کو یو ایس بی ڈی بگن کو آن آف کر لینا ہے تاکہ آپ کے پاس علاو کا آپشن آئے اور آپ اس کو کنیکٹ کر سکے یا تو پھر آپ اپنی کیبل کو دوبارہ سے کنیکٹ کریں اور دوبارہ سے وہاں سے ریڈ انفو کریں تو اس طریقے سے آپ کے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپشن آ چکی ہے اور یہاں پر ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہمارے فون کی ساری انفرومیشن سوفٹر کا ورچن سب کچھ ہمارے پاس میں آ جاتا ہے اور یہاں پر سیم ون اور سیم ٹو ہے جو انسی وہ بھی ایکٹیو نہیں ہیں اور ہم نے یعنی کہ اس کے سلوٹ کے اندر سیم نہیں ڈالی کیونکہ سب سے پہلے ہم اپنا این جی والا جو سا پرابلم ہے اس کو سولف کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ون ٹو انٹی کریڈٹ ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ نیٹ ورکر رپیر کا آپشن ضرور ہونا چاہیے جو انسا بھی سیم سنگ گلیکسی فون ہو اس میں آپ اگر اوکٹا پلکس ٹول کو اوپن کریں گے تو وہاں پر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پر یہ آپشن ہے یا نہیں اور یہاں سے آپ گرانٹ کر دیں ہمارا جو سا سوپر فون ہے وہ روٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ کو گرانٹ کرنا پڑتا ہے یہاں پر آپ کے پاس آپ کے آئی ڈی کے اندر کم سے کم ون ہنڈڈڈ کریڈٹ ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس ون ہنڈڈڈ کریڈٹ ہوتے ہیں تب ہی آپ نیٹ ورک کو رپیر کر سکتے ہیں اور اپنی سیم کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس صرف اوکٹا پلکس بوکس سیمسنگ کا سوفٹوئر کا ٹول ہے تو اس کے علاوہ آپ کے پاس کریڈٹ ہونا بھی ضروری ہے اگر آپ کے پاس کریڈٹ نہیں ہے تو آپ اس آپشن کو یوز نہیں کر سکیں گے اور منیمم اس کی جو سی ریکوائرمنٹ ہے وہ ون ہنڈڈ کریڈٹ ہیں اگر آپ کے پاس ون ہنڈڈ کریڈٹ ہوں گے تب ہی آپ اس کا استعمال کر سکیں گے نیٹ ورک کو رپیر کر سکیں گے اور آپ کا نوٹ ریجسٹرڈ اون نیٹ ورک کا جو سا پرابلم آتا ہے یا فون نوٹ ریجسٹرڈ اون نیٹ ورک ہوتا ہے جو سا ہمارا فون ہے نیٹ ورک ہے وہ رپیر ہو چکا ہے اور رپیر ہونے کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے کہ ہمارا جو سا پرابلم ہے وہ سولف ہو چکا ہے یا نہیں ہوا تھوڑی دیر ہمیں یہاں پر ویٹ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے اگر یہ فوراں ریزلٹ نہیں دیتا تو آپ کو تین سے چار منٹ کے بعد دوبارہ سے اس کو چیک کرنا ہے کیونکہ سوفٹر میں تو یہ اپنا نیٹ ورک کو رپیر کر چکا ہے اور یہاں پر ہم آپ کو پہلے سوفٹر کا ورچن دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈروائیڈ ورچن نائن ہے یعنی کہ پائی ہے اور اس کا بیلٹ نمبر اور اس میں تمام ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کون سی پیچ فائل ہے اور یہاں پر آ کر ہم اس کو سب سے پہلے چیک کرتے ہیں سٹار ایچ ڈبل ون ڈبل سکس ہیش یا آئی ایمی آئی چیک کرنا ہو تو آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں تو ہم ہم سٹار ایچ ڈبل زیرو ڈبل ون ہیش ملائیں گے اور یہاں پر ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو ہم نے ٹو کو چیک کیا ہے تو یہاں پر آئی ایمی آئی سٹیٹس اوکے ہو چکا ہے یعنی کہ ہمارا جو سا فالڈ ہے وہ کلیر ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ون نمبر سیم کو چیک کرتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی کلیر ہو چکا ہے امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں کیونکہ میں ایسی ویڈیو آپ کے پاس لے کر آتا رہتا ہوں جس سے آپ کو فالڈ کا بھی پتا چلتا ہے اور آپ کو کام کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ